آگے امام تربزی اگلی حدیث لائے ہیں حضرت یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی کے طریق سے وہ علی بن قادم کے طریق سے وہ علی بن صالح بن حویئی کے طریق سے حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے سابزادے عبداللہ بن عمر اب دیکھئے وہ لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں صحابہ کرام اور احل بیت میں اور ایک دوسرے کو پھوڑتے ہیں اگر ان کے دلوں میں غل ہوتا ایک دوسروں کے لیے محبت مبدت محبت علفت احترام تعظیم نہ ہوتا اور دنوں میں پھوٹ ہوتی تو جس کسی نے حضرت علی اور احل بیت کی شان میں کوئی تعریف کے کلمات حضور سے سنے تھے وہ دنیا کو آگے روایت کرتا ایک کومن سنس کی بات ہے معمولی عقل کی بات ہے جو آقا علیہ السلام کی مجلس سے سنتا ہے اور وہ سارے جہان کو روایت کرتا ہے کم سے کم وہ سوچتا میں تو نہ سناوں لوگوں کو اور کوئی سناتا ہے تو سناتا پھر یہ جو ہر کوئی بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ لڑائیاں بعد میں ڈالی گئیں یہ لڑائیاں بعد میں ڈالی گئیں ہم لڑائیاں مٹا تو نہیں سکتے میں مٹا تو نہیں سکتا مگر لڑنے والوں کو کچھ نہ کچھ روکنے کی درخواست تو کر سکتا ہوں کہ لڑو نہیں پیار کرو اپنے مسلک پیار پر استوار کرو وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے حجرت مدینہ کے بعد صحابہ اکرام کے دنیان مواخات فرمائی واقعہ مواخات معروف ہے آپ جانتے ہیں مواخات فرمائی چنانچہ ایک انساری صحابی کو اور ایک مہاجرین میں سے ایک مہاجر کو کھڑا کر کے آپ ازمین بھائی بھائی بنایا ایک انساری کو ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا مواخات ہو گئی جب سب کے ماں بین آقا علیہ السلام مواخات فرما چکے اکیلے حضرت علی رہ گئے یہ بھی مہاجرین میں سے تھے نا حجرت کر کے آئے تھے ان کو کسی انساری صحابی کے ساتھ کھڑا کر کے بھائی بولیے نہیں بنایا حضرت علی کو کسی اور کا بھائی نہیں بنایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال آخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ صحابہی فجاء علی تدمع ایناہ تو جب مواخات کا پروسس پورا ایونٹ ختم ہو گیا حضرت علی آخر تک تکتے رہے کہ مجھے کسی کے ساتھ مواخات میں شامل نہیں کیا کسی کا بھائی نہیں بنایا اور جب ایونٹ ختم ہو گیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں آئے آپ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے سیدن علی المرتضی کی چشمان اکدس سے آنسو روان تھے رخصار مبارک پہ رو رہے تھے بریوں یا آنکھیں گر رہے آنسو آقا کی بارگاہ میں فقالا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ملمت آخ بینی وبین احد آپ نے اپنے سارے صحابہ کے درمیان مواخات کر دی مگر میرے اور کسی اور صحابی کے درمیان مواخات نہیں کی اکیلہ میں رہ گیا رو رہے تھے فقالا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پورا واقعہ کون روایت کر رہا ہے پھر بتائیے سیدن فاروق آزم کے سابزادے عبداللہ ابن عمر بیٹا اگر اس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو یہ محبت کون ڈالتا ہے اس کے دل میں بولیے ماں باپ ڈالتے ہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں تو جب حضرت علی نے رو کے عرص کیا تو حضور نے ان کو فرمایا انتا خی فی الدنیا والا خیرہ علی ہر ایک کو یہاں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے تیری اس لیے معاخات کسی اور کے ساتھ نہیں کی کہ تُو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت میں بھی تجھے کسی اور کا بھائی کیوں بناتا تجھے کسی اور کا بھائی کیوں بناتا تُو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر امام ترمزی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور فرماتے ہیں یہی حدیث زید بن ابی اوفا سے بھی مروی ہے عبداللہ بن عمر کے علاوہ دوسرے صحابی کا نام بھی کوٹ کر دیا کہ الگ طریق سے بھی آئی ہے یہ حدیث یہ شواہد ہو جاتے ہیں اور شواہد ملکہ حدیث کے درجے کو حسن پہلے صحیح کے مقام پر پہنچا لیتے ہیں تبابے اور شواہد اس کے بعد اب دیکھیں ایک لطیف بات ہے بھئی سیدنا علی شیر خدا کے منعقب ہیں ایک باب کافی ہے فی بناکب علی ابن ابی طالب سب حدیثیں جمع کر دیں امام ترمزی دو حدیثیں تین حدیثیں دے کر پھر نیا باب بنا دیتے ہیں اور انوان بھی کوئی نہیں لگاتے آپ پڑھئے تو صحیح اٹھا کر جامیں ترمزی اب طلباء علماء ساتذہ گھر میں دیکھیں اس کو ایک باب ہے منعقب علی ابن ابی طالب سب حدیثیں اس میں جمع کر دیں جیسے امام بخاری نے کیا جیسے امام مسلم نے کیا اب امام ترمزی کا ہر ایک کا ایک اپنا عشق کا رنگ ہے وہ حدیثیں لا کر پھر ایک نیا باب بناتے ہیں باب میں باب چپٹر ویدن چپٹر اور اس کو ٹائٹل بھی نہیں دیتے اس لیے کہ ٹائٹل تو ایک ہی چل رہا ہے منعقب علی کا الگ الگ باب کر کے جدا کر دیتے ہیں کیوں بڑی توجہ کی بات ہے کیوں کرتے ہیں ایسا ایک ہی موضوع ہے منعقب علی ساری حدیثیں ہی کٹھی جمع کر دیں دو تین حدیثیں دیتے ہیں پھر ایک نیا باب بنا دیتے ہیں اب یہ باب نمبر بہتر ہے پہلا باب نمبر اکتر تھا اس سے پہلے باب نمبر ستر تھا پھر باب نمبر انتر تھا باب نمبر اٹھ سر تھا یہ سارے باب باب نمبر ستھ سٹھ ایک ہی منعقب علی کے باب کے اندر آ رہے ہیں باب در باب کہ آپ اگر ایک ہی مضمون طویل کر دے نا مسلسل طویل کر دے کئی صفوں پر پڑھتے پڑھتے تو آدمی تھک جاتا ہے اور پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور کونسنٹریشن کمزور ہو جاتی ہے اس کی توجہ ارتقاض کونسنٹریشن اس کی کم ہو جاتی ہے پھر ابتدائی کچھ چیزیں ہیں صفحے ایک دو پڑھے آگے تھک کر کچھ دھیان سے پڑھ لیے کچھ چھوڑ دیئے امام ترمزی نہیں چاہتے کہ علی کا ذکر ہے کچھ حصے دھیان سے پڑھے جائیں کچھ بے دھیانی میں پڑھے جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے باب کے اندر پھر نیا باب بنا دو پھر نیا بنا دو نیا آرٹیکل قائم کر دو نیا آرٹیکل قائم کر دو نیا سیکشن قائم کر دو سیکشن الگ الگ کر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاری جب پڑھتا ہے تو پہلا سیکشن ختم ہوا نیا سیکشن پھر تازہ دم ہو کر نئی توجہ سے پڑھتا ہے کہ اس سیکشن میں کیا لکھا ہے نیا آرٹیکل آگیا نیا باب ہے اس باب میں کیا ہو ہر باب کے ساتھ ہی تازہ دم ہو جاتا ہے بندے کو بار بار ذکر علی کے پڑھنے میں ریفریش کرنا چاہتے ہیں بار بار فریش کرتے ہیں تاکہ تھک کے نہ پڑھو اچاٹھو کے نہ پڑھو سارا طریل مضمون پڑھو مگر تھوڑا تھا پڑھ کے نیا سیکشن آگیا آخر تنجھو ذکر علی پر یقصہ رہے یہ مائنڈ کو ریفریش کرتے ہیں بار بار آرٹیکلز اور سیکشنز بدل لیتے ہیں تاکہ دھیان پھر فریش ہو جائے ری امفیسائیز ہو جائے بات